مانور، احسن آفیس چلا گیا؟ جی چاچی جان، احسن تو صبح ہی چلے گئے تھے آج ان کی مارننگ شفٹ تھی چھا اچھا سنو جی آج عائشہ کو تم سمحل لینا پر ای رات اس نے سارا کو بہت تنگ کیا سارا کی بہت طبیت خراب ہے کچھ در تم سمحل لو اس کو جی چاچی جان، میں سمحل لوں گی عائشہ کو ٹونٹ فری تھانکیو مانور اور ہاں تم سے اگر کوئی بھی پوچھے تو یہ میں پتانا میں نے تمہیں کہا عائشہ کو سماننے کے لیے بھابیو زوہب برا ہی نہ مان جائے سمجھتی ہو نا تم ان باتوں کو میں سمجھ رہی ہوں چاچی جان اب پریشان نہیں ہو میں سمبھال لوں گی عائشہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں سارا سارا کیسی ہو ٹھیک ہلو سارا ہلو بتا زوہی میرا دل کہہ رہا تھا کہ تم مجھے ابھی فون کرنے والے تمہارے دل کیوں کہہ رہا تھا ہلی بتاؤ آئیشہ ٹھیک ہے سو رہی ہے اٹھی بھی ہے تم نے آئیشہ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کیا ہے ایکسی وہ پوری رات دھوری تھی تو سوچا تھا کہ میں اس کی طبیت پوچھ لوں مجھے بہت فکر ہو رہی تھی اس کے لیے بلکل ٹھیک ہے آئیشہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی مانور اسے اپنے کمرے میں لے کر گئی ہے چلو شکر اللہ وہ ٹھیک ہے میں واقعی اس کے لیے بہت پریشان ہو رہا تھا مجھے تو لگا تم نے میری طبیت معلوم کرنے کے لیے فون کیا ہے میں نے تمہیں بتایا تھا نا میرے سر میں بہت درد ہے ہاں یہ ہدایہ ہے تمہاری طبیت کیسی ہے ٹھیک ہیم چلو اچھی بات ہے میں تھوڑا بیزی ہوں ہاں تو ہم بہت دن بات کرتا ہوں صرف اپنی بچی کی پر بہت ہے میری تو فکر ہی نہیں ہے جب تک یہ بچی اس گھر میں ہے اسے میں نظر نہیں ہوں گی کبھی اسے میری فکر نہیں ہوگی کچھ کرنا پڑے گا کیوںを میسرکتا ہوں گے کچھ کرنا پیراک کچھ کرناfur Rhod Pie Erط소리 چیچکا características کچھ کرنا سیکھ کرنے کچھ کرنا